نمسکار حریانہ کی آواز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ کیشو کمار پردیش بر سے خبریں سامنے آ رہی ہیں خبریں کچھ ایسی ہیں کہ خاد کی کمی ہے پردیش میں ہر جگہ ایک ایسا سمیہ جب کسانوں کو فصل کی بوائی کے لیے خاد کی سب سے زیادہ آوشکتہ ہے تب پردیش میں خاد کی قلت سے کسانوں کے پریشان ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو وہیں فصلوں کے بھاری نقصان کی بھی سمبھاونا ہے حالانکہ سرکار خاد کی کمی کے دعویوں کو نکار رہی ہے دعویٰ ہے کہ پردیش میں خاد پریابت ماترہ میں کسانوں کو اپلبد کروایا جا رہا ہے لیکن آخر حقیقت کیا ہے آخر خاد کسانوں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے کیا یہاں پرشاسن اپنی بھومی کا ٹھیپ سے نہیں نم بپا رہا ہے یا کالا بازاری کرنے والے ویہاپاری جو ہیں وہ کسانوں کا حق مارنے میں لگے ہیں خاد کی اصل کمی کیوں ہو رہی ہے اور اس کمی کا موقع کارن کیا ہے یہ ہمارا آج کا مددہ ہے یہ ہمارا آج کا وشے ہے اور اس وشے پر آپ کا کیا کچھ ماننا ہے آپ اپنی بات ہم تک ضرور پہنچائیے آپ کی ٹی وی سکرین پر نمبرز لگاتر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان پر فون کیجئے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے ہمارے سوال ہیں کہ آخر خاد کی اس کمی کا سمادھان کب ہو پائے گا کیسے ہو پائے گا سمیہ پر خاد کیسانوں کو کیا مل پا رہا ہے کیونکہ لمبی لمبی کتارے جو ہے یہ اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبر تو ضرور ہے یا تو پرشاسن ایک عملہ لا پرواہی بلت رہا ہے یا سرکار کی کتنی اور کرنی میں انتر دیکھنے کو مل رہا ہے آخر اس خاد کی کمی کی اصلی وجہ ہے کیا کیا کالا بازاری لوکنے میں پرشاسن فیل ہوا ہے کیا وطنر پرنالی کا شکار کسان بنا ہے کسانوں کو ان لمبی کتاروں سے راحت کب ملے گی مکہ سوال یہ ہے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھیوانی سے جوالا پرساد جی جوالا پرساد جی سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھیے سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم ڈی اے پی خاد اپ لفد کروا رہے ہیں لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے یہی ہمارا بشاہ ہے کہ یہ کلت جو ہو رہی ہے یہ کب ٹھیک ہوگی کسانوں تک کب اس کا فائدہ پہنچ پائے گا کیسے پہنچ پائے گا جی جی سب سے پہلے تو میں موڈی جی سے ہماری ناغا بابا پرنانا سیوا سمیتی نمجاہوں کے طرف سرکو کرنا چاہوں گا کہ سی اے پیشانوں کو یہ عادت دیں کہ جو کسانوں کی خات اور بید کی جو سمیسے ہیں کل رہی ہیں یہ تو سمیسے پہلے تیاری کر لیں کہ ہریانا کی کسانوں کو کتنی ریکوورمنٹ اہد دیتی کی یوریا کی تاکہ وہ سمیسے پر پورٹی کی جاتے اور رہی باب پر ہر کسان کے پاس بھیجنے کی وہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جن کا تو سرکاری راسن کو ٹک کلتے ہیں راسنکار کے اوپر اس کے مادم سے ان کسانوں کو وکرت کیا جائے راسنکار کے مادم سے پہ تو کارا بجاری رک جائے گی اور جو دھانگلی ہے کافی دنوں سے پریشان سے لے کسانوں کی وہ رک جائے گی اور رہی باب بھارتی شلکتی میں خوادگی کمی ہے ہی نہیں شری کچھن بھگوان کے پاس نو لارد آئینند بابا رکھتے تھے اور اس سے نہ خوادگی کمی نہیں تھی آج کیوں ہوئی گو ماتا دردر بسکتی ہے سڑکوں پر اور یہ سرکار وعدہ کرتی ہے ہم ہتہ بند کریں گے گو ماتا کا شمادہ کریں گے کچھری سرکار میں پیلوں نے وعدہ کیا تھا ہر گاؤں میں گو سارا چونی بنائی جائے تاکہ کسانوں کو یونی اور دیتی سے مکتی مل جائے جہر مکتی ہو جائے سی ام صاحب آپ جو گو ماتا جو گھرور کے کترہ پولیس ان کھا رہی ہے اس کی دین ستر سال کی نہیں میں تو یہ کہوں گا تمہاری دین ہے تمہارا یہ ذمہ داری بنتی ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جوالا پرشاہ جی بہت دنواز آپ کا اپنے ویچارت سادہ کرنے کے لئے اپنی بات رکھنے کے لئے تو خواد کی کمی کے چلتے کیا کچھ تصویر ہیں جو زمینی لیول پر دیکھنے کو مل رہی ہے زمینی سطر پر دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کیا مانتے ہیں اس مدد پر اس وشہ پر اپنی بات ہم تک ضرور پہنچ جائیے ہمارے سوال ہیں کہ خواد کی کمی کا سمادھان آخر کب تک ہو پائے گا کیا کسانوں کو سمیہ پر خواد نہیں مل پا رہا ہے اور اس خواد کی کمی کی اصلی وجہ آخرکار ہے کیا کیا پرشاسن اور سرکار کالا بازاری روکنے میں فیل نظر آ رہا ہے کیا کسان وطرن پرنالی کا ڈرسٹیبیوشن سسٹم کا شکار بن رہا ہے کسانوں کو ان لمبی کتاروں سے رہت کب تک ملے گی بلدیو سنگ جی سرسا سے کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں بلدیو سنگ جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے اس کے بعد میں کہنا چاہیے گے یہ بیجیو سرکار ہے وہ کسانوں کو ختم کرنا سکتی آپ نے دیکھا ہوا اور وہ شرمانے پر آج چاہ جان بھی ہے ہمیں ہنے ہاتھ کاٹ دیں گے بلانا کر لیں گے اور ہنے وہ ووٹ لے تے وقت تو انہوں کو بیان نہیں آتا جب تو یہ ایک دست کرتے ہیں اور آج یہ کتے ہیں ہم اسے ہاتھ کاٹ دیں گے آپ دیکھو ایسی سرکار ہوگی کھٹر گروہ سے آدمی کو وہ دیں گے تو یہاں کتا وٹ میں اور یہاں کیا کہے گے ویسے آدمی ہوگر سرکار دیں گے تو کسانوں کا تو بلا ہوگی نہیں شکتا جانتا ہو چاہیے کہ بیچے پی سرکار کا اور کھٹر سرکار کا سمول نسٹ کریں جس دن چناؤ ہوں گے چی کے سر ٹھیک ہے بلدیو جی بہت دنیواد اپنے وچار ساجہ کرنے کے لیے خات کی کمی کا سمادھان کیا ہو سکتا ہے کسانوں کو سمیہ پر آخر خات کیوں نہیں مل پا رہا ہے آخر اس خات کی کمی کی اصل وجہ ہے کیا کیونکہ سرکار لاکھ دعوی کر رہی ہے کہ اپلبد لگاتار کسانوں کو ڈی اے پی اپلبد کروائے جا رہا ہے لیکن حقیقت کچھ ہو رہی ہے نروانہ سے کالر دینیش جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں دینیش جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے نمستہ جی جی نمسکار ایسا ہے جی میں نے کافی سال دو سال پہلے جب یہ اپنے کرسی منترین یہ دیکھ دلال ان کا ٹی وی پہ بھی سنے رہا بھائی میں چیت سو کلیوں کی کھٹی کر رہا ہوں نہیں جی تو آپ ٹی وی بارے اس کے جو چیت سو کلیے یہ بہت ہے پچھو اور وہ آگے دیکھ گا اس نے کتنے کلیے بہت یہ کتنے کھٹی کر دیا دی اس کا ہے اور یہ سردتیا کی آپ دشان لگنے ہو کے ککر بہت بچے ہیں اور یہ کہ ہمارے پاس خات کی کوئی کمی نہیں تو اس نے رضیان دیگرہ کی اس بات کو پڑھا کر گے اور نیتا کی کھیت میں جایا گا دیکھو نہیں سب کے کھیت بہت آرہے ہیں سب کے خات رکھے آرہے ہیں وہ کسی بھی پاس دیے زمد رکھتا ہے لیکن مارگ نے انکشاندان آن ہے اس کا تو پیسرہ جی پیدرال جی دنیش بھائی یہ خات آگے سے ہی نہیں آرہا ہے یا پھر بٹنے میں کوئی دکت ہے کیا لگتا ہے آپ کو سب کے اندر پیچھے کٹے پکڑے گئے جی ساری چیز ہو رہی ہیں جب گھر ہی کھا ناز کرنے گھر کو پیدا کرنے والے ناز کرنے کے بھی ہے اس سے پتی کیا ہو رہا ہے آپ نے کھتا میں کرتا ہے ان کے پاس خات ساری چیز ہے گورنمنٹ کے ایک سیکٹر سارے لائے لینے کھتا میں ٹھیک ہے بلکل بہت دنیواز نیش بھائی ہم سے بات کرنے کے لئے جہجر سے کول اور ویجے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویجے جی بہت سواگت ہے اپنی بات رکھئے نمسکار جی یہ ایک بہت بڑے درو بھاجے کی بات ہے اچھے آج جیے لوگینڈے کرتے کے لئے یہ ایک شرکار کی بہت بڑی ناکامی ہے کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ جن پیاس لگے گی جب ہی کھوہ نہیں کھو دیا جاتا کھوہ پہلے کھو دیا جاتا سب سے بڑی بات یہ اگر جب ہمیں پتہ ہے ہماری جو لاغت ہے سالی فسر کی اوپر سم لاکٹن ہی ضرورت ہے اور آج ہمارے پاس میں 14 لاکٹن ہے تو یہ ایک بہت درو بھاجے کی بات ہے یہ شرکار میں پہلے سے ریج کرتے رکھنا تھی یہ تھا آج ایک آدمی اتنے لنگی لائنوں میں لگیا ہوا ہے جہاں پتہ لگ جائے کہ خاص پایا ہوا ہے تو لوگ بھاگے جاتے ہیں وہاں پتہ لگتا ہے کہ خات ہے ہی نہیں تو یہ ایک بہت بڑے درو بھاجے کی بات ہے سمیں بھی ننٹ رکھتا ہے پیٹا بھی نسٹ رکھتا ہے اور آج بھی کھانے ہی ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو شرکار نے پہلے سے ایچی ورستہ کرنے چاہیے یہ آسواسن دینا چاہیے آپ ورد ماند پھٹا پھٹ آج سے بھی خات خب تک ملے گا شرکار کے پاس اگر شرکار چاہے تو دو تین گن کے اندر ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے کونے کے اندر بھائی خات کی پورتی کر شکتی ہے بھائی ٹرین کر شکتی ہے بھائی ہوای جاج کر شکتی ہے بھائی روڑ کر شکتی ہے کیونکہ شرکار کے پاس کم ہی نہیں ہے دوسرے دیسوں سے آیات کرنا وہ بھی ہو سکتا ہے تو ہماری شرکار پتہ نہیں اس معاملے میں کیا سکتے ہو یہ بہت بڑا درو بات ہے اور پشانوں کے لیے نا ایک بہت بڑی مطمئن بڑا ہوا ہے ایک خات تنواز بہت دنواز سر بہت دنواز ویجیل جی اپنے بچار سازہ کرنے کے لیے اپنے بات ہریانہ نیوز پر رکھنے کے لیے تو بینا خات کے فصل برباد ہو رہی ہے خات کے بینا سب سون نظر آ رہا ہے خات کی کمی سے کسان بھی پریشان ہے اور اس وشہ پر آپ کا قیام ماننا ہے آپ اپنی بات ہم تک رکھ سکتے ہیں روٹک سے کرشنا شرما جی ہمارے ساتھ جڑی ہیں کرشنا جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے سر میں اپنی بات رکھنا چاہوں گی یہ جو سرکار کی دکھنے میں بہت بڑی سوی لکھتی ہے سرکار کے سمدے پونتے دور سے کتا ہے یہ کوئی سمجھے نہیں ہے لیکن سرکار میں پہتے ہیں سمجھے ہوں ہوتی ہے اور اس طریقے کوئی گلہ چپائیز نہیں ڈبھاتا آپ کو اٹھاکتے ہو سمجھے ہر چاندھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ بہت سوڑا شکری ہوتی مجھے ہوتی سوڑا جائے گی سرکار کو اس جو سمجھے کہ پہلے سے مجھے 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 سرک sih کردے ہیں مجھے کرے پہج سرکی پھر سرک کے مجھے لے ڈالو موسیقی موسیقی زمینی حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے زمینی حقیقت کیا ہے آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہم تک ضرور اس بات کو پہنچائیے کیونکہ کسی بھی سمسیہ کا سمادھان جو ہے وہ بات سے ہی نکلتا ہے گروگرام سے کالر رام جی ہمارے ساتھ چھوڑے ہیں رام جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھے سر جی نمسکار سر جی سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں جواب دار کون جواب دے ہی کہے گے کس کی ہے یہ مہین چیز ہے دیکھو آپ تصویریں دکھا رہے ہیں یہ چھوڑ تو نہیں بولتی نا جی یہ تصویریں جب آپ دکھا رہے ہیں اور یہ سچائی ہے اس کے بوجود بھی ہمارے پہلی بار اتحاد کے اندر پہلی سرکاریں ایسی ہیں موجودہ سرکار جو کام پترکار ہوگا تھا وہ ہمارے مطلب اگر مکہ منتری پردان منتری یا یوگی جی کر رہے ہیں جو مطلب ویگانی چیز تیار کرتے ہیں ان کا آتا ہے وہ مطلب بتاتا ہے اس کے بعد پترکاروں کے بات کی جاتی ہے اب آپ کے سامنے ایک درچک آتے ہیں ویشے بتاؤ میں آپ کو یہاں باتتا ہوں اگر آپ کے فون کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جاتا تھا اسی ٹیم پتا لگ جاتا اس سے پہلے کیا کرتے رہتے ہیں اس لیے ان لوگوں کے جہاں یہ گائے پترکاروں میں جواب دار ہوں اس کا جواب دار کون ہے گائے پترکاروں کے کون چھوڑ رہا ہے دودھ کون کی رہا ہے ہندو بیش کون رہا ہے ہندو چھوڑ کون رہا ہے ہندو اور گرن کی کھانے کے لئے مجبور کون کر رہا ہے ہندو ایکسیڈنٹ کون کروا رہا ہے ہندو یہ چیزوں کو ان کو روکنے کے لئے یہ گو سالوں کی بات کرتے ہیں یہ برشتہ چار سب سے زیادہ بے انتہا پڑ جکا جودہ ترکار میں اور یہ مطلب برشتہ چار اوپر تک جا رہا ہے یہ منتلے جاتی ہیں آپ نے دو دن پہلے ایک دلسک سے پوچھا تھا تو وہ سیمپل بھرنے والے تو وہ مطلب ہے کہ ان سے کہہ دیتے ہیں فلانا سیمپل دے دو پاس کرنے کے لئے یہ سارا ملی بھگت سے اور اوپر تک منتلی پہنچی ہے یہ سچائی ہے یعنی مطلب ہے سارا ملے بھگت میں چار دن پہلے آ رہا تھا رشتے میں مطلب ہے ایک بدلہ خواہ کی گاڑی اتر رہی تھی پولیس والا کھڑا وہاں پیسے لے رہا ہے وہاں یہ سارا حد مطلب ہے کہ پساسم کو سارا پتہ ہے اتنا بے انتہا جو پیسہ کھر چورا ریلیوں میں چناووں میں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے یہ آپ کو اچھی درے پتہ کسف جی آپ جب تک ان کے اوپر جی ٹھیک ہے رام جی بہت دنیواد آپ نے بہت سمبیتنشیل مددوں کو رکھا ہے لیکن میرا آج کا مددہ جو ہے وہ خات کی کمی کا سمادھان ہے رشتہ چار اور تمام مددوں پر ہم کسی اور دن بات کریں گے خات کی کمی کو لے کر تمام آرائے تمام باتیں آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں کیا کچھ یہاں پر لگ رہا ہے کیونکہ اتنا تو تیع ہے کہ کالا بازاری کی سمسیہ جو ہے وہ سب سے پرمک سمسیہ ہے اور اسی کارن پوری وطرن پرنالی جو ہے کھات کو باٹنے کی جو پرکیا ہے وہ کہیں نہ کہیں پرمہویت ہو رکھی ہے اور اس کا کھامیازہ بھکتنا پڑھ رہا ہے انتیم بیقتی کو یعنی جس تک سامان پہنچنا ہے لاب پہنچنا ہے کھات پہنچنا ہے کسان کو تو اس وشعہ پر آپ کا کیا ماننا ہے کس طرح سے اس پوری پرنالی کو درست کیا جا سکتا ہے آپ اپنی بات ہم تک ضرور پہنچائیے پردیش پر میں کھات کی قلت سے کسانوں کے پریشان ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں چینائی سے ایک کالر پریم جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پریم جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھیے نمسکار جی نمسکار سیر یہ نیتا دن اور یہ پریشمنٹی جو واضل دے رہے ہیں کہ کھات کا پریاد پر لڑا رہا ہے یہ اپنی بات کو کچھ کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کھات کی سواسے چل رہی ہیں ہم اس اضافت سے کھات آپ کو دیں گے جھوڑ جھوڑ بول کے اپنے اپنے اپنا نام کر رہے ہیں اور اسے روز پھر رہے کسانوں میں دوسری بات ہے کسانوں کو دورا تنگیت کرنے کی انڈی چیزتا ہے جسے کی تکھان جو درنے پر بیٹے ہیں وہ بھاگ دو ریزرزر کریں سر یہ ساری چیزیں کیوں کر رہی ہیں یہ گورنمنٹ میں اپنے کو سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے جب تیلتیس پرشنٹ کھات کمتی ہے ان کی فرسوہ پر کھات ابھی دینا بہت ضروری ہے اگر اس مہنے پر کھات نہیں دیتے ہیں تو وہ فتر ہی نہیں ہوگی سر یہ دیش کو برباد کرنے پر کیوں تنے ہیں چھوڑا بیان دے کے اپنی بھاجوی کیا چیزیں دیتانا چاہتے ہیں اس کے پیسے کیا ترکار ہے ترکار کی کیا نیتی ہے کچھیں دی جی پی کے منتری ہیں وہ سائے مولتے ہیں ہمارے ایفرشوی پردان منتری ساتھ ان کے کارنام لوگیں کر رہے ہیں تو سر یہ ایفرشوی پردان منتری ساتھ کیوں نہیں یہ کام پجھے کر رہے ہیں کہ بھئی خات کی سوٹر ہے تو بتا دیں بعد میں نے جو گرہ منتری آکے بولے میں ہمارا جملہ کا کہ کھات کمی ہے ہم نے پیدیاری کھات بہت ہے تو سر یہ دیس کو ایفرشوی پردان پر لے جائے یہ کیسے سمجھ نہیں کرتا ہے کیوں کر رہے ہیں سر یہ کسانوں کو تن کرنا کھات نہیں بنے گے تو آگے ہم کھائیں گے دیس کی جنتہ ایسی بھوک بجائے گی جگہ جگہ بھوال ہو رہا ہے بیکار میں کسانوں کی بات کو نہیں کرتا رہے ہیں کھات کی کمی ہے تو کھات کی کمی کو سافت کر دینا چاہیے گورنمنٹ کو کھات کا آیات کرنا پڑے گا اس کی پیچھے کوئی چکر ہے تو وہ بتا دینا چاہیے کیونکہ ہر جگہ بستہ چاہ رہے ہیں کئی دن چھاپیٹ بھی پڑھ رہے ہیں گڑاونوں میں کھات نکل رہی ہے اس کو بھی جان نہیں کیا جا رہا ہے کیسے کھالا بجائی ہے جو کھات مل رہی ہے کھات کی کمی بھی ہے تو اور کمی ہو رہی ہے اسے تو سر اس چیز کو دیکھنا چاہیے آپ کے چینل کے ماجب سے اس چیز کو پہنچائیے جی سر بہت دنیواد آپ کا بہت دنیواد پریم جی اپنے وچار ساجہ کرنے کے لئے اپنی بات ہم تک مہنچانے کے لئے فصلوں میں بھاری نقصان کی سنبھاؤنا جو ہے وہ سب سے پربل ہو جاتی ہے جب کھات کی سمجھ سے آتی ہے تو حالانکہ سرکار کھات کی کمی کے دھابوں کو نکار رہی ہے لیکن تصویریں زمینی حقیقت کو اپنے آپ بیا کر رہی ہے یہ ڈی اے پی وہ کھات ہے جو کی بیجائی کے دوران فصلوں میں زڑوں میں ڈالا جاتا ہے جو کی مٹے کی اربرک شمتہ کو بڑھاتا ہے جو سوریم پوٹاشیم اور تمام طرح کے نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں پودھے کو اگنے کے لئے اچھے سے فصل کو بننے کے لئے پودھے کو بننے کے لئے وہ نہیں مل پاتے ہیں اگر ڈی اے پی نہیں ملتا ہے تو اس لئے ڈی اے پی اپلبد کروانا سرکار اپنی مہتھپورن اور پرمک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری مانتی ہے لیکن اس کا نروائن ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا ہے جس کا کامیازہ یہ ہے کہ کسانوں کو دھرنا پردشن کرنے پڑ رہے ہیں فتحہ باد روڑ یہاں پر جام کرنا پڑ رہا ہے اس مانگ کے لئے اب سرکار یہ بات کر رہے کہ پریابت ماترہ میں خات اپلبد ہے ہم پہنچا رہے ہیں لیکن خات جا کہا رہا ہے اگر سرکار خات پہنچا رہے ہیں اور خات نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب بیچ میں کوئی نہ کوئی تن ترلوپ ہول ایسا ہے جو کہ اس خات کی کالا بازاری کر رہا ہے اور کالا بازاری اگر ہو رہی ہے تو اس کے روکنے کی ذمہ داری کیول اور کیول سرکاری عملے کی ہے پرشاستنیک عملے کی ہے لیکن ان ذمہ داریوں کا نروائن ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا ہے اس کا نقصان مل رہا ہے آخری ویکتی کو یعنی جس کو لاب ملنا چاہیے اسی کو لاب نہیں مل پا رہا ہے اور اس کی تصویریں یہ آپ خود اپنے ٹی وی سکرنگ پر لگاتا ہے اور دیکھ پی رہے ہیں کسان کتنا پریشان ہیں معصوم ہیں مایوس ہیں اور اپنی مانگو کو لے کر دھرنا کرنے پر مجبور بھی ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے آپ کی کیا رائے ہیں آپ اپنی بات ہم تک رکھ سکتے ہیں اپنی بات ہمیں پہنچا سکتے ہیں آپ کے بات ڈیلوی میں ٹیی ویشتراک ہے آپ میں Blade آپ میں کے بات لگاتا ہے آپ میں ٹی ویشتراک ہے پنی بات ڈیلوی میں ٹیی لمаз Morgen آپ پہنچا سکتے ہیں آپ کے بات яв Guیرستان آپ بن کتنا پہنچا سکتا ہے آپ کے بات نم Cong komen خات کی کمی کا سمادھان آخیر کب تک ہو پائے گا کیا کسانوں کو سمیہ پر خات نہیں مل پا رہا ہے کیا پرشاسن اور سرکار کالا بازاری کو روکنے میں وفل ثابت ہوئے ہیں یہ بات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں بینہ خات فصلے لگاتار برباد ہو رہی ہیں خات کی کمی سے کسان پریشان نظر آ رہا ہے اور سمادھان ڈھونڈنے کے لیے کسان لگاتار بیٹا ہے لیکن سرکار کی طرف سے آشواسن مل رہا ہے لیکن سمادھان نہیں مل رہا ہے مل رہا ہے تو اس مدے پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا مانتے ہیں آپ اپنی بات ہم تک ضرور پہنچائیے خات کی کمی کا سمادھان آخر کب تک اور کیسے ہو پائے گا مل رہا ہے مل رہا ہے موسیقی تو ہریانہ کی آواز میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن ہریانہ نیوز پر خبروں کا سفر لگاتا جاری ہے